بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اور میں ہوں آپ کا آزٹ عبدالباہب مری ویورز آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہزار کوشش ہزار تحریوں کے باوجود انسان کسی ٹیسٹ میں رہ جاتا ہے چاہے وہ انٹی ایس کا ہے چاہے وہ پی ٹی ایس کا ہے یا کسی بھی ٹیسٹنگ سرویس کا ہے اور وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے میڈیکل کالنج سے ریلیٹڈ ہے کسی جاب کے حوالے سے ہے انٹری ٹیسٹ کا ہے یا کسی بھی سکالرشپ بغیرہ کے لیے ہے تو ہزار کوششوں کے باوجود بھی انسان اس ٹیسٹ سے رہ جاتا ہے تو اس کی کیا عوامل ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو ابھی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اگر آپ کسی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں رہ جاتے ہیں یا وہ مطلوبہ نمبر جو آپ کو رکوائرڈ ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو نہیں ملتے تو یقیناً یہ ایک مایوس کن عمر ہے اور مجھ سمیت آپ اگر کوئی بھی اس طرح ناکام ہو جاتے ایک سی ٹیسٹ میں تو یقیناً یہ اس کے لیے افسردگی کا باعث ہوگا تو اس کی وجوہات میں جو سب سے پہلا وجہ ہے اس ٹیسٹ میں رہ جانے کا کسی بھی ٹیسٹ میں رہ جانے کا یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب دھڑا دھڑ دستیاب ٹیسٹنگ کے ٹیسٹ کے حوالے سے تیاری کے جو بکس ہیں جو کتابیں ہیں جو ٹیسٹ کے حوالے سے تیاری کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمام کتابیں یقیناً اس کی وجہ اس کی ذمہ دار وہ کتابیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ارزا آپ دیکھیں اپنا پسندیدہ چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوحامر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ارزا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوحامرین آج ہم جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے بیٹے ہیں اس ٹاپک کا عنوان ہے کہ آپ ہزار کوشوں کے باوجود بھی ایک سی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں ایک سی ٹیسٹ میں آپ رہ جاتے ہیں اس کے عوامل اس کی وجوہات اور اس کے کیا نقصانات ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے تو بیوز میں جان تک سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیسٹ میں چاہے وہ انٹری ٹیسٹ ہے چاہے وہ کسی جاب کی حوالے سے ہے یا کسی سکالرشپ کی حوالے سے ہے یا کسی کالرش یا یونیورسٹی میں ایڈویشن کی حوالے سے ہے کسی بھی ٹیسٹ میں آپ کا رہ جانا میں پرسلیل اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ مارکیٹ میں دستیاب وہ کتب ہیں وہ بکس ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا کتاب پڑھیں آپ کے لئے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا آسان ہے تو بیوز مارکیٹ میں جو ایک رٹہ رٹہ کنسیپٹ چلا آرہا ہے ایک تصور چلا آرہا ہے ان کتابوں کا وہ صرف یہ ہے کہ وہی پبلیشر بار بار اپنی کتاب کا کور چینج کر کے دنیا بھر کے معلومات ایک بک میں ڈال کے مارکیٹ میں دستیاب کر دیتا ہے تو اب جو بندہ ٹیسٹ میں جو سٹوڈنٹ ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے لئے جاتا ہے اب اس کے پاس بھی کوئی اس طرح کا مٹیریل نہیں ہے کہ وہ اس کو تمام مٹیریل یک جا ملے اور وہ اکسی ٹیسٹ میں اپیر ہو کے اس ٹیسٹ کو پاس کریں یا ایتنے ایبر اٹھا سکے جس سے اس کا کام چل سکے تو پبلیشر کیا کرتے ہیں بکس کے فار ایکزمپل وہ دنیا میں جتنے بھی انفارمیشن سوال ڈال دیے جاتے ہیں جبکہ ٹیسٹ میں صرف پچاس سوال آتے ہیں تو اس کا مطلب ایو آگ کے ہر سو میں سے جو اس بک میں کتاب میں سے سو سو سوال ہیں اس میں سے صرف ایک سوال آپ کے امتحان میں آئے گا اس کو میں وزید الیوریٹ کروں وزید اس کو میں آدھس کی تشریح کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ کیا کرتے ہیں جو بکس اویلیبل مارکیٹ میں وہ دنیا بھر کے جتنے ممالک ہیں ان سب ممالک کے نام ان کی کرنسی ان کے دار لحکومت کا نام ان کے موجودہ صدر کا نام ایک ملک کے جو مختلف انفارمیشن ہے وہ ڈال کے کوئی تیس پچیس تیس یا بیس پیج یا کمس کم دس پیج اپنے اس حساب سے کور کر لیتے ہیں یہ ڈیٹا اس میں آ جاتا ہے اب اگر ایک بند ایک ٹیسٹ میں اپیرونے جا رہا ہے اب اسے اگر پوری وہ اتنا کچھ تو نہیں یاد کر سکتا جبکہ یہ روایت رہی ہے کہ گنتی کے چند ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں اکثر ٹیسٹنگ سیرویسز تقریباً تقریباً گمار پھرا کے انہی کی جزبت آپ سے سوال جواب کریں گے وہ گنتی کے چند ممالک ہیں لیکن ٹیسٹ جو بکس ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے دنیا میں جتے ہیں ممالک ہیں ان سب کا اس میں ڈال دیتے ہیں سیم اسی طرح آگے چل کے دیگر جس اس طرح کی اگر کچھ ٹاپک ہیں پاکستان کے بارے میں اس طرح کی آپ معلومات لے لیں وہ آپ کرکٹ کے بارے میں معلومات لے لیں آپ اس کے علاوہ دنیا میں جو تاریخی دن ہے تاریخی شخصیات ہیں تاریخی لوگ ہیں المخصر یہ ہے کہ دنیا بارے میں جتنا بھی ڈیچیر اویلبل ہے وہ سارا کچھ جس میں ڈال دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ پاسٹ پیپرز کو مدے نظر رکھتے ایک شارٹ بک ترتیب دیا جائے جس سے سٹوڈنٹ کو اسے پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور وہ اتنا کچھ یاد بھی کر سکے اب ایک ٹیسٹ کے لیے سٹوڈنٹ اتنا کچھ تو نہیں یاد کر سکتا آٹومیٹر لیوز پہ سٹریس آئے گا وہ اس نے فیل ہونا ہے اور اسی ایکسٹر چیزوں کی وجہ سے جو ضروری چیزیں ہیں سٹوڈنٹ ان کو یاد نہیں کر پاتا اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ میں فیل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ مارکیج میں دستیاب وہ کتب ہیں جن میں غیر ضروری مواد اکٹا کر کے کتاب کو ترتیب دیا جاتا ہے اور اسے مارکیج میں دستیاب کر کے اسی اس کا خالی اور اس ٹیسٹ کے حوالے سے اس کا ٹیٹل چینج کیا جاتا ہے فار ایکزمپل مارکیج میں اب اس وقت اگر پولیس دپارٹمنٹ کے پوسٹ آئے ہیں تو وہی کتاب اس کے صفات آگے پیچھے کر کے اس کا ٹیٹل چینج کر کے پولیس دپارٹمنٹ میں امتحان کی تحریکہ نام اسے دیا جا کے مارکیج میں اسے بھیجیتے ہیں اب ایف آئی ای میں پوسٹ آگئے وہی چیز اٹھا کے وان ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی ایکسٹرا اور ایرلیٹڈ چیزوں کے ساتھ جو بلکل بھی ریلیٹڈ ٹو ٹاپک بھی نہیں ہوتے اور اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں بھی ان کی تعداد بہت ہی زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کی جاتی ہے جسے ایکسٹوڈنٹ کو یقیناً مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ اسٹوڈنٹ کی اپنی ذاتی تحری پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو کس حد تک سیرس لیتا ہے اور وہ کچھ دن یا کچھ ٹائم اپنے مہینے مقرر کر کے اس ٹیسٹ پہ فوکس کرتا ہے میں خود الحمدللہ دو سے تین ٹیسٹ جن میں میں بیٹھا ہوں تو جو کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے میں وہ آپ تک شیئر کر رہا ہوں الحمدللہ میں نے جو طریقہ کار میں نے اپنے ٹیسٹ پاس بھی کی ہے اور میں مطمئن بھی ہوں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو سیلف سٹیڈی سے آپ لے سکتے ہیں وہ مارکیٹ میں دستے آپ کتابیں آپ کو کبھی بھی وہ تحری کا موقع نہیں دے سکتے ہیں تو نظری یہ تو کتاب کی حوالے سے تھا کہ آپ کوشش کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ جلد سے جلد آپ کے لیے ٹیسٹ سے ریٹیڈ ویڈیوز بھی بناوں گا اور انشاءاللہ میں اپنا جی میل ایڈرس بک کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا میرے پاس جو بھی سافٹ میں ڈیٹا ایویلیول ہوگا میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اگر کوئی مجھ سے قریب ہے یہاں پر ڈیریکٹ مجھ سے لے سکتا ہے تو انشاءاللہ میں ایک ہفتے تک دس سندہ کوشش کروں گا کہ وہ پرنٹ آؤٹ کر کے رکھ دوں اور جو میرے سٹوڈنٹس ہیں جاننے والے انشاءاللہ جو مجھ سے ڈیریکٹ لے سکتے ہیں ڈیٹا میٹریلیول سٹیڈی من کو ڈیریکٹ یہ ڈیٹا بھی پروائیڈ کروں گا سیکنڈ جو چیز آتی ہے وہ آپ کی سرف ڈیٹرمینیشن ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لئے یا اس کی تیاری کے لئے آپ کس حد تک مغلس ہیں یہ ضروری چیز ہے یہ بک سے بھی بلکہ پہلے ہی آتا ہے کہ اگر آپ ریڈی ہیں تو بلکل آپ میدان میں آئیں اور تیاری کریں اس چیز کی اور یہ میں پھر آپ کو رکھش کنا کہ تیاری آپ ریلیٹری چیزوں کی کریں آپ سرف ڈیٹرمین اپنے ڈیٹرمین ہو آپ کی کوشش ہو آپ افورٹس کریں اور کم سے کم آپ اپنے ٹائم باہر گزاریں لیکن زیادہ زیادہ ٹائم آپ اپنا سٹیڈی میٹیریل پہ گزاریں اس کے بعد آپ اپنی اس کے ساتھ ساتھ نمازگی پابندی اس کے علاوہ بھی خاص کر ان دنوں میں تو آپ کو بلکل بھی فوکس اور کمیٹڈ ہونا چاہیے کہ آپ نماز ادا کریں آپ قرآن پا کی تلاوت کریں صبح کی سہر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ورنہ آپ شام کو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بوا کریں گے اور اپنے ساتھ وقت بزاریں گے کیونکہ ان دنوں میں آپ کو اپنے آپ کی سخت ضرورت رہتی ہے ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل ویسے بھی انسان کو اپنے اور اپنے قریب جو لوگ ان کے ساتھ وقت بزارنے کا برکل بھی موقع نہیں ملتا اور خاص کر ان دنوں میں جب آپ اپنے 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 آپ کے ساتھ وقت بزارنے کی سخت ضرورت ہے آپ کم سے کم کوشش کریں کہ آپ فیس بوک کم یوز کریں ورسیب کم یوز کریں اگر یوز کریں بھی تو صرف اس ٹیسٹ کے حوالے سے تحریک حوالے سے کوشش کریں کہ اسے استعمال کریں اسے اپنے دیگر جو ایکسٹرا سٹڈی میں گزارے اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی اویلبل سورسز ہیں آپ گیدرنگ کریں گروپ سٹڈی کریں آپ اکھٹے مل کے بیٹھیں اور جو پاسٹ پیپرز ہیں بجائے اس کے مارکیٹ میں دست بکس اٹھا کے اپنے آپ کو الٹا سٹریس کریں اتنا بڑا ہزار آٹھ سو پیج کا وق ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس دن دس بھی ہیں تو آپ دن میں دس سے وارہ پیج ازبر حفظ کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ اگر رٹا کریں گے بھی آپ کو یاد نہیں ہوگے دوسری کوشش کریں میرا ذاتی تجربہ رہا ہے کہ چیزوں کو ایفلیٹ کریں کسی چیز کے ساتھ اسوسی ایٹ کریں کسی شہر کے ساتھ اسوسی ایٹ کریں یا کوشش کریں کہ آپ کے عزیز قریب اگر آپ کو ایک تاریخ شخص کا نام یاد کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جس کا نام اس خصے ملتا جلتا ہوگا یا آپ اس سے اس کو ریلیٹ کریں اسی طرح تاریخی جو دن ہیں جو ڈیٹس ہیں ان کو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی دن جو آپ کے اہم ہو اس دن کے ساتھ کوشش کریں اس کو آپ ریلیٹ کریں باقی یہ ویڈیو ریکارڈ کروانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں انشاءاللہ جلد سے جلد تیسٹ کے حوالے سے آن لین کلاسز کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ صرف ان ٹاپکس پہ جو امتحان میں آتے ہیں ان پہ انشاءاللہ میں ویڈیوز بھی بنا کے اپلوڈ کروں گا لائیو سیشن بھی کروں گا لیکن میرا آپ سے آخر میں پھر آپ سے ایک روکویسٹ ہے کہ خدارہ مارکیٹ میں دستیاب بھاری بھرکم کتابوں کے چکر میں کبھی بھی مت پڑھیں یہ صرف اور صرف اپنا مٹیریل مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں جب کہ آپ کا اپنا بھی تجربہ رہا ہوگا کہ ٹیسٹ میں بھرکم 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 بھرکم